الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احدكم الموت لذر نظل به فإن كان لابد متمنیا فلیقل اللہم احینی ما كانت الحیات رواح البخاری صحیح بخاری کی حدیث آپ کے ربرو پڑی گئی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز موت کی آرزو نہ کرے موت کی خواہش نہ کرے اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ کو پہنچی ہے اگر آپ کو تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ موت کو مانگے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے دوسرا راستہ نہیں ہے تو عدب سے سلیقے سے اللہ سے دعا اس طریقے سے کرو موت اس طریقے سے مانگو اللہم احینی ما كانت الحیات خیر اللی اے اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ وَتَوَفَّنِ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي او میرے جینے سے اگر میرا مرنا بہتر ہے تو تو مجھے موت دے دے یہ سلیقہ ہے موت کو مانگنے کا یہ عدب ہے یہ بڑی عظیم حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا ایک تکلیفوں کی جگہ ہے آزمائشوں کی جگہ ہے دار الامتحان ہے دار الابتلا ہے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے یہاں تکلیفوں کے آزمائشوں کے پریشانیوں کے یہ سب باتیں ہوتے رہیں گی ان سب کو برداشت کر کے چلنا پڑے گا مسلمان کا یہ سمجھنا دنیا آرام کرنے کی جگہ ہے دنیا سکون کی جگہ ہے دنیا راحت کی جگہ ہے یہ ایک مسلمان کی بھول ہے اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں موت مانگنا جائز نہیں آزمائشوں سے حمد ہار کے انسان کیا کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے مجھے دنیا سے اٹھا لے حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے زندگی میں مصبتوں کا مقابلہ حمد سے کرو زندگی میں آزمائشوں کا مقابلہ حمد سے کرو سبر سے کرو زندگی میں بیماریوں کا مقابلہ اللہ کے ساتھ اچھے گمان سے اور شفا کی امید کے ساتھ کرو دنیا میں تکلیفیں آتی رہیں گی زندگی نام ہے الجھنوں کا زندگی نام ہے درد کا دکھ کا زندگی نام ہے بیماریوں کا زندگی نام ہے تکلیفوں کا زندگی نام ہے ٹینکشنوں کا دنیا میں کسی انسان کی حالت ہمیشہ یہ اقصہ نہیں رہتی دھوپ چھام کا نام ہے زندگی سہت اور بیماری کا نام ہے زندگی خوشی اور غم کا نام ہے زندگی یہ سب آتی رہیں گی زندگیوں میں لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ جو موت کی دعا کرنا ہے یہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے جو بندہ موت مانتا اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمتی زندگی کی وہ ناشکری کر رہا ہے زندگی ایک انعام ہے اللہ کا تحفہ ہے اگر تقدیر کی زندگی مقدر کی زندگی تمہاری ختم ہو جائے نا تو ایک منٹ کی زندگی بھی تم کو نہیں ملے گی جب تک جینا اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے انسان کو اس وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے اکثر لوگ کیا ہے کاروبار سے پریشان ہو کر موت مانگتے ہیں قرضوں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں تو موت مانگتے ہیں بیماریاں آتی ہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو ایسے جملے کہتے ہیں جس سے اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے ایسے جملے انسان نکالتا ہے زبان سے جس میں اللہ کے ساتھ بدگمانی شامل ہوتی ہے یاد رکھئے دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو موت مانگنے کی اجازت مل سکتی ہے دو موقع ہیں موت مانگنے کی وہاں اجازت ہے یہ ایک موقع یہ ہے کہ زندگی میں اگر فتنے زیادہ ہو جائیں ہر طرف بے حیائی ہر طرف فتنے فساد ہر طرف چاروں طرف گناہی گناہ نظر آتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لئے انسان اللہ سے موت مانگ سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سینے میں جو ایمان ہیں ان فتنوں کی وجہ سے یہ ایمان بھی ختم نہ ہو جائے تو بندہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا کر ایمان کی حفاظت کے لئے مجھے موت دے دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا دیکھئے اللہ سے کہتے تھے وَإِذَا عَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ اے اللہ جب تُو تیرے بندوں کے ساتھ فتنوں کا ارادہ کرے تو مجھے فتنوں سے بچا کے موت دے دے فتنوں سے بچنے کے لئے آپ موت مانگ سکتے ہیں یہاں اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا اتنے فتنے عام ہو جائیں گے دنیا میں برائیوں کا بازار اتنا گرم ہو جائے گا آنکھ کھولے تو گناہ کان کھولے تو گناہ ہر طرف برائی کا بازار گرم تو ایسے ماحول میں ایک مومن اللہ والا نیک بندہ کسی راستے سے قبرستان سے گزرے گا تو قبرستان کی ان قبروں کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ اس قبر میں میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ایسے فتنے آ جائیں گے کہ انسان مومن ہر انسان نہیں مومن بندہ نیک بندہ خواہش کرے گا وہ زمین کی پیٹ سے زیادہ زمین کے پیٹ کو پسند کرے گا زمین کے اوپر سے زیادہ زمین کے اندر جانا وہ پسند کرے گا کیونکہ زمین کے اوپر برائیوں کا بازار گرم ہے یہ تو پہلا موقع ہے موت جہاں مانگی جا سکتی ہے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر فتنوں سے بچنے کے لئے دوسرا موقع اللہ کی ملاقات کی شوق اگر آپ کو ہو اللہ سے ملنے کی آرزو اگر ہو یہ کس کو ہوتی ہے یہ متقیوں کو ہوتی ہے یہ خدا ترس انسانوں کو ہوتی ہے انتہا درجے کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑی خواہش ہوتی ہے کیونکہ وہ جیتے ہیں اللہ کے لئے کھاتے ہیں اللہ کے لئے پیتے ہیں اللہ کے لئے چلتے ہیں اللہ کے لئے اڑتے ہیں اللہ کے لئے بیٹھتے ہیں اللہ کے لئے سوتے ہیں اللہ کے لئے ان کی زندگی کا قدم قدم ان کی زندگی کا ورق ورق اللہ کے لئے ہوتا ہے تو ایسے نیک بندے جو ہے اللہ سے ملاقات کی بڑی تمنا ان کو ہوتی ہے میں اللہ سے کب ملاقات کروں میں اللہ سے کب بات کروں میں اللہ سے کب جامل ہوں تو جس کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے تو اس کو بھی تمنا کرنے کی اجازت ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر کرتا یہودی کہا کرتے تھے وہ زمانے کے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالی نے ایک اور مقام پہ کہا یہودیوں سے اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ تم بڑی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ سے بہت چاہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں کیا کیا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تم اپنی بات میں اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو موت مانگ کے دکھاؤ فَتَمَنَّهُ الْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو موت کی خواہش کرو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَ تَعْدِيمِ ہرگز موت کی تمنا ہوں نہیں کریں گے بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہودیوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ہزار سال کے عمر مل جائے ہزار سال کے عمر جی تو جینا چاہتے ہیں وہ لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے حالانکہ اللہ والے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب فوج لے کر یہ قلعہ کو فتح کرنے کے لئے گئے تو قلعہ والوں سے للکارتے ہوئے خالد بن ولید نے کہا میں ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں ہمارے ساتھ صحابہ کی ایسی جماعت ہے یحبون الموت کما تحبون الحیات یہ موت کو ویسے پسند کرتے ہیں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو تو موت مومن ڈرتا نہیں موت سے مومن گھبراتا نہیں موت سے اس کا ایمان ایسا ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد مجھے قبر میں آرام کی زندگی ملے گی میں اللہ سے ملاقات کروں گا میں جنت میں جاؤں گا مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے یہ دنیا جنت کے مقابلے میں یہ گندگی ہے دنیا ہے دھوکے کی جگہ ہے بے وفائی کی جگہ ہے ایسی جگہ مومن رہنا پسند نہیں کرے گا اس لئے آپ صحابہ کو دیکھئے میدان جنگ میں ایسے کوت پڑتے تھے اور موت کی موں میں ایسے گھل جاتے تھے یہ ایک سیکنڈ کے لئے سوچتے نہیں تھے کہ میں مرنے والا ہوں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں مرتا نہیں ہوں میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں موت کیا ہے جی انتقال ہو گئے ہم بولتے ہیں انتقال کا مطلب کیا ہے جگہ بدلنا یہ عربی زبان کا لفظ ہے انتقال کا مطلب ہے جگہ بدلنا مطلب زمین کے اوپر ایک جگہ ہے زمین کے نیچے ایک جگہ ہے وہ بھی زندگی ہے اور یہ بھی زندگی دونوں زندگیاں ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی موت جو ہے زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے موت ایک نئی زندگی کا آغاز کا نام ہے یہ بات یاد رہے تو بہرحال دوسرا موقع جو ہے جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے موت مانگنے کی اجازت ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا اگر شوق آپ کو ہے تو تمنا کر سکتے ہیں بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ ہی ہے کہ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دنیا قید خانہ ہے لہٰذا یہاں کی تکلیفوں کو سبر کرو یہاں کی بیماریوں پہ سبر کرو یہاں کی آزمائشوں پہ سبر کرو یہاں کی رنج و علم پر سبر کرو اس سبر کے بدرے ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے ہاں اگر مسیبت اتنی بڑی ہو جائے اتنی بڑی ہو جائے بہت سبر کر لی آپ اتنی بڑی ہو جائے کہ آپ موت مانگے بغیر دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو موت کی خواہش اس طریقے سے کرنا ہے یہ دعا سکھا ہے اللہ کے نبی اللہم آحینی ما کانت الحیاتو خیر اللی اے اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ یہ طریقہ ہے موت مانگنے کا ورنہ ہرگیز دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کہ موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دنیا کے آزمائشوں میں صبر اور حمد نصیب فرما اے اللہ دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ جو عبائیں پھیلی ہوئی ہیں ہم سب کی عبائیں سے حفاظت فرما ہم سب کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو خبول فرما ساری نیکیوں کو خبول فرما ہمارے عبادتوں میں اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما عبادتوں میں اخلاص عطا فرما آمین وَسَلَّ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ قِلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ